حاجہ کی حدیث میں نے اسے بتائی کہ حق دار کو بھی دو نا حق دار کو بھی دو صحابہ رسول نے پوچھا حق دار کا دینا سمجھ میں آگیا ہے نا حق دار کا فرمایا جو تمہیں ناحق مل رہے ہیں یہ بند نہ ہو جائے ہم کون سا حق اللہ کا پورا کر رہے ہیں جس پہ ہمیں موجے مل رہی ہیں گاڑی ہیں کھانے پینے بنگلے کوٹی ہیں یہ جو ہمیں روڈ سائٹ پر اشارے پر ہمیں جو عام بھیکاری نظرات یہ بھی جواب دوں آپ کو کیوں قرآن یہ کہتا ہے مانگنے والے کو بھی دے نا مانگنے والے کو بھی دے دکھا کر بھی دے چھپا کر بھی دے جو نہیں مانگ رہا اسے چھپا کر دینا ہے کہ اس کی عزت نفس مجرونہ ہو جو مانگنے کے لیے نکل گیا ہے اس کو ظاہرہ دینا ہے تو آپ کو تو مانگنا ہے والے کو دینا ہے بھرے وہ پیشہ بھر بھیکاری ہے جو مرضی ہو قرآن کی واضح ہدایت موجود ہے مانگنے والے کو بھی دو نہ مانگنے والے کو بھی دو ظاہرہ بھی دو چھپا کر بھی دو قرآن نے یہ سمجھایا کہ جو مانگ رہا ہے جس کو اپنی عزت نفس کا خیال نہیں ہے اسے ظاہرہ دو اور جو نہیں مانگ رہا عزت نفس چھپائے بیٹھا ہے اسے پردے سے دو آپ بھیکاریوں کی بات کر رہے ہیں آپ کے اوپر ڈیوٹی ہے قرآن کی روح سے کہ آپ مانگنے والے کو دیں گے چاہے وہ پیشاور بھیکاری ہے چاہے سچا بھیکاری ہے چاہے جھوٹا بھیکاری ہے یہ سٹیٹ کی رسپونسیبیلٹی ہے کہ جو عمر بالمعروف اور نہیں عمر کر کی ذمہ دار ہے کہ وہ بھیکاریوں کو روکے ان کا صدیباب کرے ان کے لیے کوئی ہوسٹل تعمیر کرے ان کے روزگار کا بندوبست کرے آپ پر قرآن نے یہ ذمہ داری ڈال دی کہ مانگنے والے کو بھی دینا ہے آپ نے وہ دینا ہے دینے پر تو دیکھو نا قرآن کے مال کی بات کرتا ہے نہ ہاتھ کو اتنا کھلا چھوڑ دے کہ کل کو درماندہ پھرتا رہے اور نہ گردن سے باندھ لے کہ کسی کو کچھ دے ہی نہ تو لوگوں نے تو ہاتھوں کو گردنوں سے باندھا ہو گیا اور کچھ لٹائے جاتے ہیں احساس نہیں کرتے اللہ کہتا ہے نارمر رہو اتدال میں رہو اتدال کی زندگی گزارو سارے عبادات میں بھی صدقہ خیرات میں بھی